موسیقی سنیں کسے کہتے ہیں جو شیخ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ محقق عالی حضرت بریلوی کی عقائد و نظریات پر قائم ہے امام ربانی لکھیا یہود و نصارانہ یاری نہیں لانی یہ مجبوری کہتے بولنا پویت اتنی مجبوری جو میں لیٹرینے جانا مجبوری یہ میں یہود و نصارانہ گل کرنی مجبوری جیڑا لیٹرینی تعلق رکھتا ہے کافرانہ اگر کوئی ایسا تعلق رکھتا ہے کسی سے تو بیرہ میں کوئی مسئلہ نہیں اگر اس کو اپنا بین بائی اور اس کو اپنا سجن اور متھے چومدہ ہے پھر ساڑھوں دنہ کوئی تعلق لیٹرینی تعلق اگر کسی کافر سے ہے تو ہونے چاہیے امام ربانی لکھیا شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دیلوی دے نظریات دے قیم ہوئے آلہ حضرت بریلوی دے نظریات دے قیم ہوئے ساڑھاسی ہونا سنیا دے علماء دے بھی دے مشایخ دے خادم کوئی اختلاف نہیں ساڑھا اگر کسی دے ویسے پیڑاں ہور دے پھکیاں ہور پیڑاں ہور دے دوائیاں ہور یہ ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں اگر پیٹ کا در دو تو سر والی کو گولی دے دے تو ہم ہم اس کو کیا کہہ سکتے پیڑا ہور تو فکیاں اور والے کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ملکل ہم پکے سننی ہیں ہمارا مقابلہ یہود انود اور نصارہ سے ہے ہمارا مقابلہ یہود انود اور نصارہ سے ہے اگر کوئی ان کا ایجنٹ مننا چاہتا ہے تو پھر اس سے بھی ہے ہونٹ لپ بیک دیکھ نعرہ لانے جی جمپ لاغ کھڑے ہو جاؤ لبائک جبلا کے لبائک 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 اب میں آخر میں میرے بھائیو خادم رزوی صاحب جنہوں نے لبائک یا رسول اللہ پہلے تو یہ خادم رزوی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا اپنی پبلک کو یہ پہلے پروننسیشن صحیح کروائیں یہ لبائک یا رسول اللہ ہے لبائک یا رسول اللہ نہیں ہے یہ کعاف کے اوپر زبر ہے یہ پھر وقف کرنا پڑے گا بھائی لادہ کہنا ہوگا یا رسول اللہ لادہ کہنا ہوگا پہلے تو یہ اس نعرے کی عربی لنگویسٹیک ہی صحیح کر رہے ہیں اس کے اندر میں نے یہ دونوں واقعات جو آج میں خادم رزوی صاحب کے گوش گزار کرنے لگا ہوں جو علی بن عثمان حجبیری صاحب کے مزار کے اوپر بیٹھ کے تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان بزرگوں نے یہ تعلیمات دی ہیں اور کروڑوں کو کلمہ پڑھایا اور لاکھوں کو کلمہ پڑھایا اور یہ وہ ساری چیزیں ان بزرگوں کا جو واحد تعریف ہے نا دنیا کے اندر وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں وہ ان کی کتاب ہے کشو الماجوب ہم نہیں کہتے ہیں ان بزرگوں نے لکھا ہوگا ہو سکتا ہے لکھا بھی ہو ہم نہ انکار کرتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں دونوں طرف پسنے والا معاملہ ہے ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں لیکن آپ کے لوگ اس کتاب کو چھاپ رہے ہیں کشو الماجوب کو اس کے اوپر تقریز لگا رہے ہیں اور اس کتاب کو کہنے جیدہ کوئی مرشد نہیں ہو کشو الماجوب پڑھ لے اے پڑوں حضرت کی لکھے ہے کشو الماجوب دے اندر کہ میں کارنی نے بڑھائی یہ میں بریلویوں کا ترجمہ دکھانا ہے یہ دکھائیں جی ان کو ذرا کشو الماجوب یہ زیاہ القرآن پبلیکیشن جو پاکستان میں شبیر بردرز کے بعد سب سے بڑا ادارہ ہے بریلوی مکبہ فکر کا کتابیں چھاپنے والا یہ ان کی ہے کشو الماجوب زیاہ القرآن پبلیکیشن کی یہ بھی فران بھائی یہ پیج بھی ذرا دکھانا ہے یہ پورا پیج کور کے نہیں یہ ریڈ لائنیں میں نے یہ فضل الدین گوھر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا اور پیت کرمشاہ صاحب علظری صاحب نے کوئی بیس پچیس صفات کی اس کے اوپر مقدمہ لکھا ہے اس کشو الماجوب کے اوپر پورا مقدمہ لکھا ہے یہ میں نے انڈر لائن کیا ہے ان کا مقدمہ ہے کوئی عام آدمی کا نہیں ہے جسٹس بھی تھے اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے بریل بھی مقدمہ فکر کے ان کا مقدمہ لگا ہوا ہے کہ بڑی بیترین کتاب ہے اور اس کتاب کے اوپر میں کم مسکم پانچ گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستا کیا اس کشو الماجوب کے اندر موجود ہیں پھر میں ان سے گوشتا ہوں یہ کہیں گے جی پھر یہ کہیں گے جی وہ جی تبدیلی ہو گئی ہے پھر چاپتے کیوں بھی تبدیلی ہو گئی ہے جو چیزیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں وہ لے لیں اوپائیو کیوں لیں وہ پہلے ہی قرآن و سنت میں موجود میں یہ میرے والد صاحب کے لئے بھی ہے یہ مجھے کہتے ہیں جو اچھی چیزیں اچھی چیزیں اندر سے کیوں لینی ہے میں نے اینڈی کاری کان کیوں پھڑا اچھی چیز جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں وہ لے لیں تو وہ پہلے ہی قرآن و سنت میں موجود ہے وہ کیوں لے لیں وہ تو قرآنوں سنے سے لیں گے نا جیساں وہ علیہ السلام قادری صاحب کبھی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جلال الدین سیوتی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں اوہ علاقے وہ حدیث بخاری کی ہوتی ہے تو سیوتی صاحب کے نام میں کیوں لوں چوتھے ملے آٹھ سو سال بعد میں صحیح بخاری کا والا کیوں نہ دوں تو جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں وہ کیوں لے لیں وہ ان کا حسان ہے مارے پر ان سے اچھا قرآنوں دیتوں ہم سے کہا رہے ہیں پھر الحمدللہ گستاکیوں سے پاک ٹھیک ہے اس کتاب کو لگائیں چورائے میں رکھے آگ یہ کتاب ہے اگر کریڈبل اف دیر از نو کشف الموجود دیر از نو علی بن عثمان عجویری ان کا واحد تعرف یہ کتاب ہے اگر یہ کتاب گستاکانہ ہوتی ہے پھر یہ شخصیت بھی پھر فارغ ہو جاتی ہے ان کا تو اور کوئی تعرف ہی نہیں ہے کوئی تھرڈ پرسن تعرف کروائے ہیں کوئی تعرف نہیں ہے یہ کتاب تھی تعرف اس کے اندر کتنی گستاکی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لکھی ہوئی ہیں میں ابھی کبر کرنے لگوں ایک حوالہ دینے لگوں یہ خادم ریزوی صاحب کہتے ہیں جی ان بزرگوں کی خدمات ہیں تو میں یہ دیکھتا ہوں اب ان بزرگوں کی کبروں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں اپنے اس معاملات میں ظاہر ہے کہ اب دنیا میں تو نہیں رہے یا پھر اس کتاب کو آگے لگائیں گے ایک کام ہونا چاہیے لبائی یا رسول اللہ کی تاریخ جو لبائی کا یا رسول اللہ چڑھائی ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس مزار کے اوپر چڑھتی ہے کے نہیں کہ ایسے بندے جس نے یہ کتاب لکھی ہے ظاہر ہے یہ تو آن کرتے ہیں یہ تو کہتے ہیں ان کی کتاب ہے یہ کوئی انکاری نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں اس کتاب کے اندر انہوں نے کیا گستاکی کیے وہ میں ان کو دکھا بھی دیتا ہوں اس کتاب کے اندر انہوں نے تصوف کے جو بارہ گروہ لکھے ہیں نا جی ان میں سے ایک گروہ ہے باجزید بستامی کا ماننے والا ٹھیک ہے جی اس گروہ کے اوپر جب انہوں نے چپٹر ماننا ہے فرقہ تیفوریہ یہ دکھائیں جی فرقہ تیفوریہ اور یہ اس کے نیچے آپ کو نام بھی نظر آ جائے گا پہلی لائم کے اندر ہی انہوں نے باجزید بستامی کا نام لکھا ہوا ہے کیونکہ ان کے نام کے اندر یہ لفظ آتا تھا ان کی طرف یہ منصوب ہے گروہ جیسے جنہدی ہیں قادری ہیں اس وقت یہ گروہ چلا کرتے تھے ظاہرہ یہ پانچویں صدی ہجری میں علی بن عثمان اجویری ہو گزریں چار سو پینسٹھ ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ لوگ ابو یزید کہتے ہیں نا جزید آگے میرا پہلی میٹر پھیر جائے گا دیکھ لیں یہ باجزید بستامی نے اپنے بیٹے کا نام جزید رکھا ہوا تھا اے بھی میں پوچھنا نا خادم رجوی صاحب تو آڈے بزرگان تھے پترہ نے نا جزید نے آؤ نا ذرا باجزید بستامی اباجزید بستامی ہے یہ یہاں پہ بھی لکھا ہے ابو جزید تفیور بن عیسی بن سروشان البستامی نا جزید ہے پارٹی جزیدی انہوں سہنی ایسی ٹکرن لگے ہیں انہوں انشاءاللہ تعالی بیٹے نے نا جزید رکھا ہے مانو کو ایک ارپر پیار دے میں اپنے پترہ نا جزید نہ رکھ دا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ باجزید بستامی نے اپنے بیٹے کا نام جزید رکھا ہوا ہے اچھا یہ بستامی صاحب ان کے اوپر چپٹر باندھا اور اس میں پھر ایک انہوں نے سکر اور صحف کا باپ باندھا اسی چپٹر کے اندر یہ 267 پیج ہے زیاؤل قرآن والوں کا سیدنا دعود علی نبینا علیہ السلام کی گستاہی کی ہے ان کے ایک صحابی اوریا کی بیوی کے ساتھ جو تعمت والا معاملہ جو یہودیوں کے ہاں مشہور تھا اس کو انہوں نے اس سے جو ہے وہ صحب ثابت کیا ہے صوفیہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جھوٹا واقعہ زیاد بن حارسہ کی بیوی والا جو سیدہ زینب کے بارے میں وہ اس سے انہوں نے سکر ثابت کیا ہے اور کہا کہ جو باجزید بستامی سکر کے قائل تھے تو اس کی دلیل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالت سکر میں چلے گئے تھے اپنے بزرگ بابوں کو بچانے کے پیچھے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے سراحتن اور یہ لکھا نہیں ہے اس سے رزلٹ نکالا ہے یہ کہتے ہیں بزرگ بھی تو روایتیں لکھتے تھے روایتیں تو ضعیف ہوتی تھیں وہ بزرگ باب ہیں جنہوں نے روایتیں لکھی ہیں کیونکہ انہوں نے صرف روایتیں لکھی ہیں انہوں نے رزلٹ نکالا ہے ان روایتوں کو صحیح سمجھتے ہوئے اس سے رزلٹ نکالا ہے جو بندہ رزلٹ نکال رہا ہوتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے اگر یہ روایت تبری لکھتا ہے وہ مجرم نہیں ہے وہ اس کے پر کوئی باب نہیں باندھ رہا اس سے رزلٹ نہیں نکال رہا یہ روایت اپنے کسیر نے لکھ کے اس کا رد کیا ہے اگر وہ لکھ کے مجرم نہیں ہے اس نے تو رد بھی کر دیا انہوں نے کوئی رد نہیں کیا نہ ترجمہ کرنے والا نے رد کیا اور نہ انہوں نے خود رات کیا بلکہ اپنے بزرگ باب بایزید یزید والد صاحب ان کیا دفاع کیا بایزید بستامی کا اور کہا جی وہ اگر سکر کے قائل تھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو ایک دفعہ نگاہ جو ہے وہ سیدہ زینب کے اوپر پڑ گی تو وہ زینب جو ہے اس کی دل کی نفرت اس کی نفرت اس کے خامند زید بن حارسہ کے دل میں ہوگی نعوذ باللہ اور چونکہ نبی کو وہ پسند آگئی تو اللہ نے اس کے خامند کے دل میں اس کی نفرت ڈال دی پھر حضور نے خود شادی کر لی نعوذ باللہ اتنا بڑا سکینڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر باندھا اور اس طریقے سے دعود علیہ السلام کا بھی لکھا کہ اوریا جو ان کا صحابی تھا اس کی بیوی سیدنا دعود علیہ السلام کو پسند آئی انہوں نے اس کو جنگ میں آگے بیج کے قتل کروا دیا اور پھر وہ جب قتل ہو گیا پھر اس کی بیوی کے ساتھ خود نکاح کر لیا یہ دونوں واقعات کو انہوں نے صحاب اور شکر ہے اپنے بزرگ بابیں صحابت کی تھے یعنی بزرگ بابیں صحابت کرتے ہوئے اپنا ایمان جو ہے نا وہ اب پتہ نہیں کہا رہا گیا اگر انہوں نے یہ لکھا ہے بھرل ان کا چکے عقید ہے ہم انہی کو ہی اینڈورس کرتے ہیں جن کے بزرگ ہیں انہی کی بات کو تھارٹی ماننا چاہیے نا تو انہی کے بزرگوں نے لکھا ہے تو یہ اس پہ دے اور میں نے بتایا اس کے اوپر مقدمہ لکھا ہے پیر کرمشاہ صاحب نے ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی دو روحی کیا ہوتی ہے اس کتاب کی پوری تعریف کی اور اس میں یہ جو واقعات ہیں یہ سارے واقعات پیر کرمشاہ صاحب کے خاتے میں پڑ گئے لیکن دوسری طرف یہی پیر کرمشاہ صاحب الہذری ہے انہوں نے یہ زیاؤل قرآن یہ میں نے سپیشلی اوریجنل کتاب سے فوٹوکاپی کرانی تھی دکھائی ہے دکھانی تھی میں نے دکھا کے یہ فوٹوکاپی کرا کے رکھی ہوئی ہے یہ چوتھی جلد جو ہے زیاؤل قرآن پبلیکیشن والوں نے پیر کرمشاہ صاحب الہذری کا صورت الاحذاب میں جہاں پہ وہ آیات آتی ہیں نا زید ابن حرسہ والی جس کے اوپر یہ جھوٹا ایک واقعہ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ غیر مسلموں نے جو ہے نا وہ گھڑ کے تو یہ اس طریقے سے اس سے غلط رزل نکالے ہوئے ہیں اب میں آپ کو الفاظ رہا پیر کرمشاہ صاحب پیر کرمشاہ صاحب کا فتوہ علی بن عثمان حجویری صاحب کے اوپر اور ان کی کتاب کے اوپر ورڈ بئی ورڈ اگر یہ ان کی کتاب ہے اگر یہ ان کی کتاب نہیں پھر علی بن عثمان حجویری بھی کوئی بندہ نہیں ہے اور اگر یہ کتاب پلوٹڈ ہے لہذا پھر اس کتاب کا ہمیں کوئی حوالہ نہ دے جو کتاب کے اندر حق اور باطل مکس ہے آپ جس کو حق بھی مانیں ہمارے نظریک وہ بھی باطل ہے کتاب اس اونت کی روشنی میں ہمیں تو نہ پیش کریں دل کے طور پر آپ یہ دیکھیں کیا لکھتے ہیں اس میں موسیقی